جب سے مسلسل ہمارے بہن کو مارا جا رہا ہے چھوٹی چھوٹی سی بات پر وہ تو شادی ہو کر ان کی آنٹ سال تو ہو گئے لیکن جب سے شادی ہوئی جب سے ایک مہنہ یا دو مہنہ گزر جب سے ہی ٹار سارا شروع ماننا پیتنا شروع ہوا آدھ آپ ناظرین معاشرے میں اس طرح کی قبر آنا تو عام ہو گئی ہے کہ دہج کے لیے کسی نے بیوی کو مارا اور اسے دلکوب کیا اور اسے جان سے ماننے کی بھی کوشش کیا اب یہ معاملہ اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ اس سے عالم دین بھی محفوظ نہیں ہے جہاں ہم بات کرنے جا رہے ہیں بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ کیونکہ ایک عالم دین کے اوپر یہ کیس بک ہوا ہے عادل آباد ون ٹاؤن پی ایس میں ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے اپنی دوسری بیوی سے مار پیٹ کی اور اسے جان سے مارنے کی کوشش کی اور اس سے کافی زیادہ بار دہج بھی طلب کیا اب لوگوں کا یہ ماننا ہوگا کہ یہ عالم دین کی بات تھی تو آپ خبر نہیں دکھاتے اس طرح کی کمنٹ کرنے والوں کو ہم جواب دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ آپ اس طرح کے کمنٹ مت کیجئے کیونکہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ سماج کو اس کا آئینہ دکھایا جائے عالم دین اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں اسی لیے سے حضور اغدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تھا کہ دوزخ کس سے سلگائی جائے گی تو آپ نے فرمایا تھا کہ کسی زانی شرابی یا چور سے نہیں یا قاتل سے نہیں بلکہ عالم سے اس کا اندھن تیار ہوگا کیونکہ وہ عالم تو ہوگا مگر اس کا کوئی عمل نہیں ہوگا اسی لیے سے یہ فرمایا تھا حضور اغدس صلی اللہ علیہ وسلم سے چودہ سو سال پہلے تصویر میں جو یہ شخص دکھائی دے رہا ہے ان کا نام ہے اکبر الدین خسامی جو کہ مسجد کے امام بھی ہے ایک مدرسے کے نازم بھی امام قطیب مسجد گلزار اور دارالعلوم عزیزیہ کے نازم بھی ہے اس طرح کی حرکت ایک ذمہ دار شخص کر رہا ہے جس کے بعد یہ لوگ اتنے مجبور ہو گئے لڑکی کے گھر والے کے وہ پولیس ٹیشن پہنچ گئے اور اس کی شکایت بھی درج کروائے یہ خبر گزشتہ ہفتے کی ہے جب اس کے اوپر یہ ایف آئر درج ہوئی تھی اس کے بعد پولیسی سے ڈھونڈ رہی تھی اس کے اوپر ابھی ہمارے پاس کوئی اپ ڈیٹ نہیں آئی ہے جیسے ہمیں پتا چلے گا کہ یہ شخص پکڑا گیا یا نہیں وہ خبر بھی ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے یہ لمحے فکر ہو سکتا ہے ہمارے معاشرے کے لیے کہ ہم عالم دین ہو کر بھی لوگ علم کو جان رہے ہیں مگر عمل ان کا کچھ نہیں ہے کیونکہ یہ قیامت کی آخر نشانیوں میں سے بھی ہو سکتا ہے آپ اس خبر کو پورا انٹ تک ایک بار ضرور دیکھئے گا اور عدل آباد کے لوگوں کے بیان بھی ایک بار ضرور سنیے گا پورا اور اس خبر کو آگے لوگوں تک پہنچائے تاکہ لوگوں میں کم سے کم شرمندگی محسوس ہو ایسی حرکت کرنے سے پہلے تاکہ وہ لوگ عالم دین ہو کر علم کو اس طرح سے بدنام نہ کر سکے آگے آنے والے تمام اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ ضرور بنے رہیے گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سید سفیان مولانا اکبر چھوٹا نشبت یہ منٹون آنے کی وجہ یہ ہے کہ آٹھ دن سے آٹھ دن سے پھر مار رہے مارتے گے مارتے گے یہاں تک کہ لوگوں میں کئی کو بات پھیل آنا اس لیے چلو چار لوگاں بیٹ کر مسئلے کو حل کر لیا جائے ان کے چار لوگاں بیٹھائے تھے کام بچ سیدھے کاؤسر کے پیچھے چار لوگاں کارک صاحب کے گھر میں دوہزار پندرہ کی بات دوہزار پندرہ کی بات تو اس وقت الگ لے کر رہنے کا انہوں وعدہ کیے تھے اور الگ لہنے کا وعدہ کیے تھے اور ہاتھا پائی کرنے کی ان کو اجازت نہیں دیتی اگر کوئی ان سے کوئی شکایت ہے ان کے اہلیہ سے تو ان کے سرپرست کو اتنیلہ کر دینا بلکہ یہ بات کہے تھے اور اس میں جتنے بھی افراد تھے ان کی سیگنیچر بازتتا ہے اور اس وقت اس بیٹھک میں مولانا ابوزر سرران صاحب بھی موجود تھے اور پھر بعد میں اور یہ مرحلہ آگے بڑھتے گا چلو جب سلجائی ہو گئی تھی اور جیسے جیسے آگے اس پہ متفق ہو گئے تھے کہ چلو آگے بڑھا دیں گے بس لیک جنگ کی ازواجی جنگ کی جیسے بھی گزرے آگے بڑھا دیں گے پھر اور ایک سال کے بعد پھر ہمارے گھر پہ بیٹھائے اور ہاتھا پائی شروع ہی اور اس سے برداشت نہیں کرتے پھر گھر پہ بیٹھے بات بات کرے اور مارتے رہے انہوں مارے تو گھر پہ آگے سمجھائے سمجھا بجھا کے پھر اور بجھا دیں اب یہ مارتے رہے اس سے کبھی ہاتھوں سے کبھی پیروں سے کبھی ہیلمٹ سے جیسے بھی جری جری ہلتیوں پہ اور بہنوں کے باتوں میں اس میں آگے مارتے رہے اب وہ ان کی اہلیہ کو بس نوکرانی کی طرح رکھے بلکہ ان کی ایک نوکرانی ہے کوئی گھر میں آنا دیوہ ٹرچر کرنا ننن ٹرچر کرنا اور ان کے جو والیدین ہیں ساس سوسرے انہوں بھی ٹرچر کرنا یہی ان کا شیفہ بن گا کچھ اور یہ برے کہ جو کرنا ہے کر لیں ہماری حیثیت نہیں ہے ایسا ٹرچر کرتے ہمارے گھر والوں کو نیسیا دکھلا دیں اور یہ شلسرا شادی کے ایک مہینے تک خاموشرا اس کے بعد سے ٹرچر مارا ہاتھا پائی جب سے شروع ہو گئی ابھی یہاں پر آنے کی وجہات کیا بنی یہاں پر کس مجھے سے آئے شادی بھی تکلی انہوں بغر ہی دیا بغر یہ اور ایک بات شادی تو پہلے ان کی ہو گئی تھی تو مہین کے ہمارے شادی سے پہلے اور وہ شادی شایر کنوٹ کے تھے وہ ان کی پہلی آہلیاں تو ان کو بھی اسی طریقے سے منٹالی ٹارچر کرنا اور جب علاقہ مسئلہ آیا تو ان کو بندرام کر کے چھوڑ دیئے کہ انہیں ایسی ہے ایسی ہے ان کی خامیاں ان کے ہی خامیاں لوگوں کے سامنے بیان کریں اور اپنے خامیاں کو چھپا کے رکھیں اپنے اندر کیا ہے کیا نہیں اب پھر ہمارے رشتہ داروں میں اب ہمارے گھر پہ پیغام بھیجے ہمارے گھر پہ پیغام بھیجنے کے بعد ہم بالی شاہب تو صاف انکار کر دیا تھے کہ بھئی یہ شخص صحیح نہیں ہے پھر بعد میں ان کے ان کے پیغام سفارشوں سے پھر ہمارے اساتذہ بھی ان کی سفارش کرے ہر استاد چاہتا کہ میرا طالب علم اچھا ہے ان کی نظروں میں اچھے تھے اس لیے ان کی سفارش قبول کر کے پھر ہمارے ہمارے بھائی صاحب تو اس سلسلے میں ان کے پاس جانا ہوا تو وہاں پر اب بالی صاحب یہ چلو کچھ اپنے پر احسان کر دے رہے تو اس پہ سے تھوڑا پھگل گئے تھے پھر شادی ہوئی شادی ہونے کے بعد یہی مسئلہ شروع ہو گیا پھر ابھی یہ ہونے کے بعد تیسری شادی کر لی اور تیسری شادی بغیر کسی کو بتائیں بغیر کسی کو بتائیں کریں اگر شادی کرنا ہی تھا تو آلال اعلان مگر بغیر بتائیں پہلے سے اپنے بیوی کو صحیح تاریخے سے دیکھنا نہیں اسے پوچھنا نہیں اور اس کی ضروریات پوری نہیں کرنا پھر اس کے بعد شادی کسی کو نہیں بتا کے کر لی نہیں بتا کے کر لی پھر اور جب سے اور زیادہ ٹارچر اور ایک بات جب ان کے اہلی ہمترمہ حمل سے تھے یا کہ پریگنٹ تھے تو اس وقت تو بھی حمل کو ثابت کرنے کے لیے ساخت کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے ہم ہسپیتال گئے تھے وہاں پر ہسپیتال جانے کے بعد ہم کو معلوم نہیں کہ کس کی دوائے ہیں کس کی گولیاں ہیں تو پھر ہم جا کے دس یا گیارہ بج رات میں جانے کے معلوم کرے کہ گولیاں کس کئے ہو لے تو یہ حمل گھرانے کے گولیاں ہیں بلکہ معلوم ہوا تو پھر بعد میں اس کو کھانے کے لیے منع کر دیئے دھر با ہمارے والدیں والدہ پھر یہ زبط ان کے والدہ کہنے سے پھر رہی بچی اور ان کو یہ بہانہ تھا کہ شادیاں ان کی تو ایاش پرست انسان ایاش پرست شادیاں کرنا تھوڑنا کسی کی زندگی برباد کرنا ان کے لیے بھوت وہ ہے آسان کام اور اور اصل بات یہ ہے کہ آج ہمارا یہاں آنے کا مقصد یہ کہ ٹون میں یہ ٹون میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ برسوں کے دن ہمارے بہن اپنی ان کی بچی ان کی لڑکی کو دودھ کا ڈببہ لانے کے لیے کہے تھے کہ دودھ نہیں ہے ان کو دودھ کا ڈببہ پوڑر لے کے آؤ تو انہوں نے موسیقی موسیقی